مدلو پچھلے 48 دیر سے لے کے زیادہ تر جو ہمارا ڈسکشن کا فوکس رہا براڈر ویو کے اندر وہ فلسطین کا مسئلہ رہا اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک عالمی ایشو ہے اور دنیا کے دو سو کروڑ انسانوں کے ساتھ یعنی مسلم کمیونٹی کے ساتھ ڈیریکلی یہ مدہ لنک کرتا ہے اور آپ نے پھر دیکھا کہ ویدن نو ٹائم چار پانچ ملک ڈیریکلی سکن ہو گئے اس کے اندر لبنان ہو گیا سکن وہاں سے جھڑپے شروع ہو گئے ازرائیل کے ساتھ اراک ہو گیا سیریہ ہو گیا یمن ہو گیا اردن اور مصر والے اور پھر ساری دنیا کے اندر اتجاج بھی آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئے تو یہ ایک انٹرناشنل مدہ ہے فلسطین کا مسئلہ اور وہ بھی شکر کرنا چاہیے کہ اتنا زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اوپر یروشلم کے اوپر نہیں پڑا ہے ابھی تک یہ جو جنگ ہے یہ غزہ کے اندر ہو رہی ہے اگر ویسٹ بینک بھی متاثر ہو رہا ہوتا تو پھر میرے خواہد سے جو ایک انارکی اور افرات افریقی لیول ہے دنیا کے اندر اس کو آپ سو سے ملٹیپلائے کر دیں اتنی زیادہ ہونی تھی کیونکہ مسجد الکسہ اور یہ ساری چیزیں وہاں پر ہیں تو پچھلے اٹھالیس دنوں میں ہم لوگ زیادہ تر وہاں پہ ان ایمپورٹنٹ ایشیوز میں انگیجر زیادہ تھے لیکن مین وائل ہمارے ریجن میں بھی بہت کچھ ہوتا رہا ساؤتھ ایشیا پہ اکثر میں یہاں بات کرتا رہا ہوں ساؤتھ ایشیا کی جیو پولیڈکس کے اوپر تو اس کو میں تھوڑا کم ٹائم دے پایا ہوں پچھلے کافی عرصے میں آج یہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان کیا ہو رہا ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں ان اٹھالیس دنوں میں یہ ہوا ہے کہ شیخ حسینہ نے ادھر الیکشن اناؤنس کر دیا ہے اب عجب سے الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں کیونکہ یہ الیکشن ایسے ہیں کہ وہ خودی بیٹھی ہوئی ہوں گی سسٹم کے اوپر اور ان کے نیچے الیکشن اناؤنس ہوں گے وہ خودی بندے اپوائنٹ کر رہی ہوں گی خودی آفیسرز لگا رہی ہوں گی سارا کچھ خودی کر رہی ہوں گی لیکن نام کو الیکشن ہوں گے تو یہ الڈریڈی کنٹروورشل ہو چکے ہیں الیکشن ان کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہوں گے اپوزیشن نہیں مانے گی اس الیکشن کو لیکن اس سے بھی بڑی انہوں نے میرے خیال سے اور بنگلہ دشی سسٹم نے جو ایک گڑبڑ کی ہے وہ یہ گڑبڑ کی ہے کہ خودی پولیٹیشن جو ہے نا وہ ڈیموکریسی کو انٹرپریٹ کر رہا ہے شیخ حسینہ کا پچھلے دنوں بیان آیا کہ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن بدلتی رہتی ہے ملک تو ملک مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی پرمنٹ قسم کی ڈیفینیشن نہیں ہوتی ڈیموکریسی کی وہ چینج ہوتی رہتی ہے اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ سیاستدان خود ہی ڈیسائیڈ کرتے رہے کہ فلان جو پارٹی ہے اس کو الیکشن میں ہونا چاہیے فلان کو نہیں ہونا چاہیے تو جماعت اسلامی سمیت دیگر پارٹیوں کے اوپر ابھی بھی بین ہے کہ نہیں لڑ سکتی الیکشن بھائی جن کے لیے آپ حکومت بنا رہے ہیں یعنی کہ پبلک وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کو حکومت میں ہونا چاہیے کس کو نہیں یہ سیمپل سی اس کی ڈیفینیشن نہیں ڈیموکریسی کی لیٹ ڈیم ڈیسائیڈ آپ ان کے سامنے آپشن تو رکھیں نا آپ آپشن ہی بند کر کے بولیں گے یہ دو پارٹیاں ہیں ان میں سے کسی ایک کو آب ووڈ دے تو this is not ڈیموکریسی لیکن آج اصل میں جو مین چیز پہ بات کرنی ہے وہ فوران سیکریٹری لیول کے ٹاکس ہو رہے ہیں انڈیا اور منگلہ دش کے درمیان اب پولٹیکل ریلیشنز دونوں کے درمیان اچھے ہیں آپ کو پتا ہے public to public لیول پہ جو ریلیشنز ہیں وہ تو انتہائی انتہائی خراب لیول کے ہیں ابھی آپ کو انڈیا میڈیا کا ریفرنس دکھاتا ہوں آخر میں وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے اتنے زیادہ انٹی انڈیا کیوں ہو گئے ہیں بنگلہ دش کے لوگ لیکن پولٹیکل لیول پر شیخ حسینہ کی وجہ سے اور عوامی لیگ کی وجہ سے زبردست ٹائز ہیں تو وہاں پہ یہ ملے ہیں اور میٹنگ کی ڈیٹیلز پڑھ کے بڑا دکھ ہوا مجھے سیریسلی بتا رہا ہوں مجھے دکھ ہوا کہ یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب وہ بیٹھ کے اور ڈسکس کیا کر رہے ہیں پینتالیس سال پرانے مسئلے فورٹی فائی فیفٹی ایرز ہو گئے ہیں وہ مسئلے آج کے زمانے میں ابھی تک وہی اتنی زیادہ ریپیٹیشن ہے دونوں کے درمیان ٹائز کے اندر اتنی زیادہ ریپیٹیشن ہے کہ یہ ہر دو تین مینے کے بعد ان کے آفیشز آکے بیٹھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا میٹنگ کے اندر واپس چلے جاتے ہیں پھر دو تین مینے بعد آکے بیٹھتے ہیں پھر وہی بات ریپیٹ کرتے ہیں اسی ایشو پر بات کر رہے ہوتے ہیں ٹائمز آب انڈیا ذرا دیکھئے ان کی میٹنگ کیا کس چیز کی ہوئی ہے فارن سیکریٹریز کی ٹائمز آب انڈیا کہتا ہے کہ انڈیا بنگل آدیش وارڈ سٹرینٹھ ان ٹائز ان سیکیورٹی کنیکٹیوٹی اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا بنگل آدیش آن فریڈی وارڈ بولیسٹر کوپریشن ان کی ایریا سچ اس سیکیورٹی ٹریڈ اینڈ ریجنال کنیکٹیوٹی ایڈی فارن سیکریٹری لیول میٹنگ ہے جی ٹو سائٹس آسو ڈسکرز تیرستہ ریور ڈسپیوٹ اب یہ دیکھئے ذرا آپ کو پتا ہے یہ جو جنوریشن وائ ہے یہاں پہ اکثر میں ان پہ بات کرتا رہا ہوں جنوریشن ایکس وائی زی الفا بیٹا اور بیبی بومرز جو لوگ نینٹین ایٹی فائیو کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کی پیدایش سے بھی پہلے مطلب اگر آپ کی عمر اس وقت تیز پینتیس سال ہے تو آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے جب یہ میٹنگ کرتے تھے نا فارن سیکریٹریز اور ڈپلومیٹس اور آفیشلز تو آپ کو پتا یہی چیزیں ڈسکرز ہو رہی ہوتی تھی اس وقت بھی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے تیستہ کے وارٹر شیئرنگ کا معاہدہ شیئر کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا پوسیبلیٹی بنتی ہے وارٹر شیئرنگ ڈسکرز کرتے ہیں نا دیکھتے ہیں نا کیا وارٹر شیئرنگ کے اگریمنٹ پہ بات کر سکتے ہیں اب یہ انڈیا کا طریقہ واردات ہے یہ ان کا this is how they use to play تیبل پہ بٹھاتے ہیں لاحاصل قسم کی خود کا بھی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں دوسروں کا بھی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں پھر گھر چلے جاتے ہیں کھاپی کے اور پھر دوبارہ آ جاتے ہیں آئیے جی دوبارہ سے بات کرتے ہیں تو یہ چالیس سال ہو گئے ہیں اور یہی چیزیں ڈسکرز ہو رہی ہیں سمپل سا مسئلہ ہے بنگلہ دش کے دریائیں فول سٹاپ بنگلہ دش کے دریائیں انٹرنیشنل لاؤس کے حساب سے ان کے دریائیں پہلا حق ان کا بنتا ہے ان دریائوں کے اوپر جو کہ بنگلہ دش میں آکے سمندر میں گرتے ہیں جن کا اینڈ بنگلہ دش میں پہلا حق انٹرنیشنل لاؤس کے حساب سے ان کا بنتا ہے تو ان کو پانی کا شیئر ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے یہ سوال ہی نہیں ہے اصل میں definitely ملنا چاہیے لیکن کتنا ملنا چاہیے اس پہ اگری کر کے معاملہ ختم یہ ایک دو مہینے دو تین مہینے کی بات ہے لیکن چالیس پہنٹالیس سال سے وہی بات ہے یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انڈیا کتنا سیریس ہے بات تو کر رہا ہے نا بات کر رہا ہے مسئلہ سوال ہو جائے گا نا کچھ نہیں ہے ایسا ہو جائے گا سوال کوئی مسئلہ نہیں اسی کے درمیان کتنے سارے دریاء کھا گئے ان کے بنگلہ دش کے کئی ڈزن دریاء ایسے تھے جو کہ ایک زمانے میں ندیہ نالے بہکے آتے تھے بنگلہ دش کے اندر وہ سوک گئے ہوئے ہیں کیونکہ اوپر وہ ڈیم اور پتہ نہیں کیا کیا بیراجز بنا کے وہ ختم اور پھر اس کے علاوہ بہت سارے تو ایسے ہیں جو کہ ڈھٹائی کے ساتھ بیراجز یہ فراکہ بیراج تھوڑا سا ہی دور بطلب بورڈر سے تھوڑا سا ہی دور یہ ایسا زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوتا ہے اس طرح یہ دشمن ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ وارٹر وار کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ تب آپ ان کے بورڈر سے تھوڑا دور ایک بیراج بنا کے اس کو پانی کو ڈائی ورڈ کرتے ہیں دشمن کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح سے دوست ملکوں کے ساتھ نہیں ہوتا تو یہ مجھے پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ الیکشن سے تھوڑا پہلے بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آئیے یہ ذرا تیستہ ڈسکس کرتے ہیں اب ان ساری باتوں کے باوجود بھی انڈین میڈیا کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ جو بنگلہ دیش کی اندر لوگوں نے خوشیاں منائی انڈیا کے ہارنے کے بعد فائنل ہارا نا انڈیا ورلڈ کپ میں اتنی زیادہ سیلیبریشن ہوئی ہے بائی دوے کچھ ویڈیوز میں نے اپنے واتس اپ کے گروپ میں بھی لگایا ہیں دبلنگ پیج آفیشل کا واتس اپ گروپ اگر آپ نے جوائن نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا نیچے ڈسکرپشن میں اس واتس اپ گروپ کی لنک ہے واتس اپ چینل بیسیکلی آئی شوٹ سے گروپ کے اندر تو وہ پرائیویسی نہیں رہتی نا تو چینل کے اندر رہتی ہے نو بڑی سی کے کون کون سے میمبر ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ واتس اپ کا چینل بنائیں تو اس لیے میں نے بنائے ہوئے ضرور جوائن کیجئے گا تو اس میں میں نے وہ ویڈیو لگے تھی دھاکہی انیویسٹی کے ہزاروں سٹوٹنٹ سیلیبریٹ کر رہے ہیں انڈیا کی ڈیفیٹ کو تو انڈیا میڈیا کہہ رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ یہاں ہم اتنے زیادہ انپاپولر کیوں ہو گئے ہیں وہاں پہ انڈیا ٹوڈے نے اس پہ رپورٹ لگائی ہوئی ہے کہ ورلڈ کپ ویڈیوز سپاکڈ ڈیبیٹ عن اینڈیا سینٹیمنٹ ان بانگلہ دیش سم کلپس آف راکس سلیبریشن ان بانگلہ دیش اور انڈیا ڈیفیٹ ان دی ورلڈ کپ فائنل ہیو سپاکڈ ڈیبیٹ کتنے ماسوم جارنلسٹ ہیں یہ جنہوں نے بھی یہ آرٹیکل لکھا ہے کتنے ماسوم ہیں کچھ بھی نہیں پتا ان کو ان کو کچھ بھی نہیں پتا کہ یاد ریزن کیا ہے کیوں اتنے انپاپولر ہیں مطلب ان کو یہ نہیں پتا کہ انڈیا کے جو ہارڈ لائنر ہندتوہ کے تھگ ہیں گنڈے جو کہ سرکاری مشینری میں آگئے ہیں کوئی منتری بن گیا ہے تو کوئی کچھ بن گیا ہے وہ کبھی دیمک کے اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے بنگلہ دیشیوں کو تو کبھی گھس بیٹھیا تو کبھی بیاو بنگال میں پھینک دوں گا تو کبھی وہ اجی کوئی بیوقوف ادھر سے بیٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں ان کے اوپر تو قبضہ کریں اور ادھر ایک علاقہ قبضہ کر کے سارے مسلمان ادھر بھیج دیں کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ پانی جو ان کی طرف ہمارے پاس یہ تیستہ ہمارا ہے تو فلان دریہ بھی ہمارا کوئی یہ بات ہی کر رہا ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں بارڈر کے اوپر جو کلنگز ہو رہی ہیں بلکل ٹھیک ہیں اور ہمارے جو بی اے سیف والے ہیں وہ واقعیتاً وہاں بارڈر پر سمگلنوں کو اور آتنگ وادیوں کو شہید کر رہے ہوتا ہیں حالانکہ دنیا دیکھتی ہے بارہ بارہ پندرہ پندرہ سال کے نوجوان بھی وہاں پر شہید ہوئے ہیں اور ایسے ایسے لوگ شہید ہوتے ہیں جن کو ان کا گاؤں کئی کئی ڈیکٹ سے جان رہا ہوتا ہے کہ یہ نوجوان ہماری آنکھوں کے سامنے پلا بڑھا اس کا کوئی سمگلنگ سے دور دور تک تعلق نہیں تھا ان کو بھی انہوں نے ختل کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی انڈیا میڈیا پوچھ رہا ہے ہم اتنے انپاپولر کیوں ہیں تو دیکھیں دنیا بدل گئی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر بریک لگ گیا ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کی جو پولٹیکل مشینری ہے نا وہ بھی کچھ ایسی ہے بریک لگ گئی ہے اس میں کوئی جدت نہیں ہے وہی ایشوز ہیں گھوم پھر کر وہی ایشوز آتے ہیں کیونکہ ایشو ریزولو نہیں ہوتے یہ صرف بیٹھتے ہیں انڈیا کے ڈپلومیٹس انڈیا آفیشلز بنگلہ دیش کے آفیشلز کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو ساتھ وعدے کرتے ہیں پھر وہ وعدے بھول جاتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ نئے وعدے کر دیتے ہیں ان کے ساتھ